آپ کی پٹیکلر بات کرو پی ٹی آئی کی میں اگر آپ مجھے بات پوری کرنے دیں جی 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 تو جو عز الفکار کے کوئی ٹیپو نامی بندہ جس نے وہاں پہ پاک کارمی کے ایک سلونگ میجر کو جو شہید کر کے کابل ایرپورٹ پہ گرائے گیا تھا تو وہ سلسلہ آگے چلتے ہوئے پھر ایم کیو ایم ایک ایسی جماعت کے طور پر سامنے آئی جس نے شروع میں تو مہاجر بھائیوں کی اودو سپیکنگ لوگوں کی آواز کی لیکن پھر نائنٹی ٹو آپریشن کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں جو آرمی آپریشن میں جو چیزیں دکھائیں گئیں قوم کو کیونکہ ہم نے تو آرمی پہ تو ٹرسٹ کرنا پڑے گا کہ اگر آرمی کا آپریشن کرتی ہے اور کچھ چیزیں وہ سامنے لاتی ہے کہ یہ فلانی جماعت کی یہ اصاب کتاب چل رہا ہے تو ایک تو یہ بات ہے کہ جب آپریشن ہوا اور ایم کیو ایم کے کچھ لوگ سامنے آئے جن کے عقوبت خانے یا ان کے جو دہشتگر بغیرہ جو سامنے آئے جو ابھی سالد مرزا کو پھانسی بھی لگی تو آپ کو اپنی سٹیٹ کی ایجنسیز جو آئی ایس آئی ہے یا جو رینجرز ہیں یا جو آپ کی آرمی ہے وہ تو انپولٹ سائز ہے میرے خیال میں وہ جب ایک بات کرے گی تو آپ کو اس پر ٹرسٹ ہو کرنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ میں جب یہ پچھلے دنوں خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت زیادہ جو کہتے ہیں کہ کرنسی ملی اس وقت اس بات کو کرنسی ملی اس بات کو آثورٹی ملی کہ جب نائن زیرو سے ان کے کچھ لوگ پکڑے گئے اور رینجرز نے یہ کہا کہ یہ کوئی جو ہیں وہ دہشتگرد ہیں اور اس پہ پھر جب الطافہ سیند صاحب کا بیان رینجرز کے خلاف آیا اور پھر رینجرز کو سیون ایٹی اے کے تحت الطافہ سیند صاحب پہ پرچا کٹوانا پڑا تو وہ ایک بہت امپورٹنڈ ڈیویلپمنٹ تھی اور اس کے ساتھ پھر جب وہ زلفکار مرزا جو اپنا ان کے سالت مرزا صاحب کی جو باتیں سامنے آئیں جو ان پہ ایک چارٹ شیٹ کے طور پہ اور اس کے بعد جو لیٹلی آف لیٹ جب الطافہ سیند صاحب نے روح کو امداد کیلئے یا بولایا یا پاک آرمی کے خلاف جو باتیں یہ آپ کی ایسی چیزیں چارٹ شیٹ ہے یہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ ایمکی ایم کو دہشتگرد سمجھ دیں ٹھیک رائٹ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا میں وسیم صاحب سب سے اینڈ میں آپ کے پاس آنگا پہلے میں عبدالقیوب صاحب کے پاس جانا چاہوں گا سر آپ کا بڑا ایکسپیرنس رہا ہے ماشاءاللہ فوج کا بھی اور ابھی علی محمد خان صاحب نے جو چارٹ شیٹ پیش کی ہے کہ وہ ایمکی ایم کو پی ٹی آئی کیوں سمجھتی ہے دہشتگرد اس میں آدھا ریفرنس فوج کا ہے کہ فوج کا اپریشن ہوا اس میں ایمکی ایم کو دہشتگرد ثابت کیا گیا عقوبت خان نے پکڑے فوجی اپریشن ان کو دہشتگرد ثابت کیا گیا بھی نائن زیرو میں فوج نے رینجرز نے ریٹ کی ایمکی ایم کو نائن زیرو ثابت کیا گیا تو فوج ایسا کیوں سمجھتی ہے کہ ایمکی ایم دہشتگرد ہیں دیکھیں میرے تو خیال میں فوج ایسا نہیں سمجھتی کہ ایمکی ایم دہشتگرد ہے ہمارے خیال میں پاکستان کی سارے پارٹیاں بے وطن ہیں لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ ان پارٹیوں میں سے کچھ کی صفوں سے وہ لوگ پکڑے گئے ہیں جو دہشتگردی میں انوالو ہیں اور ابھی ہمیں یہ لنک دیکھنا ہوگا اور اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ کیا یہ جو لوگوں کے قاتل تھے یا جو دہشتگردی میں ملوث رہے ان کو پارٹی کی لیڈرشپ کی آشیرباد آصل تھی اور اگر پارٹی کی آشیرباد آصل تھی تو پھر ان کی اوپر سیریس الزام لگتا ہے لیکن ابھی تک جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشتگرد کسی پارٹی کی سب سے پکڑا جائے کسی پروفیشن سے پکڑا جائے میڈیا میں ہو وہ بزنس کمیونٹی میں ہو وہ افواج کے اندر گھوش جائے تو جہاں سے بھی پکڑا جائے اس کو کیفرے کردار تک لے جانا چاہیے تو دیکھیں ہم پاکستان کی یونٹی کی بات کرتے ہیں وہ ایم کیو ایم ایک نمائندہ جماعت ہے ان کی ایک اپنی فالوئنگ ہے اور ایک سیاسی حقیقت ہے جس کو آپ نظرانداز نہیں کر سکتے لیکن ان کی صفحوں سے جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ ان کے لیے باعث شرمنگی اور باعث ندامت ضرور بنے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے لیڈر جو ایم کیو ایم کے اندر ہیں وہ سارے خراب ہیں ہر جگہ کی اوپر خراب لوگ ہوتے ہیں اور ابھی ابھی عدالتوں کے اندر یہ پروف کرنا ہوگا کہ واقعی کیا ان کے پاس یہ جماعت ایز ای پارٹی ملک کے اندر دحسل گردی پھیلاری گئے ہیں میرے خیال میں اس کا جواب نفی میں یا وہاں کراچی کے اندر ان کے اپنی کوئی سیاسی انٹریسٹ ہوں گے اور جیسے میرا بھائی علی کہہ رہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ پیپل پارٹی والے نالان کے حکومت سے تو وہاں ایک جہاز ہائی جیک ہوا اور جو ایک میجر ای ڈی سی رہا ظلفکار علی مٹو صاحب کا اس کو زبا کر کے جہاز سے نیچے پھینکا گیا تو ایک ظلفکار تنظیم کی بات ہوتی تھی تو میرے خیال میں جب ہم فیڈریشن کو مضبوط کرنے کی اور ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں حقیقت پسندی سے آگے چلنا ہوگا اور یہ بھی ٹھیک بات ہے کہ ابھی جو لوگ کچھ کراچی سے پکڑے گئے ہیں کچھ لراہ سے اپنا تعلقات ظاہر کیوا ہے اس کی اوپر میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پارٹی کی طرف سے بھی تامن ہونا چاہیے وہ کہیں کہ اگر ہماری صفوں میں ہمارے دیکھیں پرنیوں کو شرف صاحب پہ حملے کے اندر کچھ ہمارے لوگ ائر فورد سے پکڑ گئے تھے ان کو ہم نے کیفرے کردار تک ہے سزائے موت دی اور اسی طرح ساری پارٹیوں کو اکراس دی بورٹ تامن کرنا چاہیے سیاست ہمارا حق ہے اپنے طور پہ کرے لیکن ریاست کے مفادات کو دعو پہ لگا کے اور لوگوں کی جانو مال کو دعو پہ لگا کے ہم سیاست نہیں کر سکتے وصیب اختر صاحب آپ نے سن لیا الزامات کی ایک فرست ہے آپ ان پارٹیز میں شمار ہوتے ہیں جن کو پاکستان کی اہم تنی پولٹیکل پارٹیز میں چاہو یا نہ چاہو دہشت گرد کرانے ہوتی ہیں آپ کو ریزنز پیش کر رہے تھے ابھی دونوں پارٹیز کے لوگ ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی کہ آپ جب مجرم پکڑ جاتے ہیں تو آپ تعاون نہیں کرتے ہیں ایسے مجرم پکڑیں گے آپ کی صفوں میں جن میں شرمندگی ہوتی ہے جو ملک دشمن ہیں آپ کا کیا ٹیک ہے سر آپ کو دہشت گرد کہا جاتا ہے آپ کے نزدیک آپ کی صفوں میں کوئی لوگ ایسے گھسائے ہیں جو راک ایجنٹ ہیں یا آپ پہ یہ الزامات ہیں صرف آہ دیکھیں آہ بلکل آہ کامران آہ الزامات ہی ہیں ابھی آہ پروف کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور ہم ان کو کوٹ میں بھی فیس کر رہے ہیں ان الزامات کو مجھے افسوس ہوتا ہے علی بھائی ہمارے پی ٹی آئی کے ہیں اور ماشاءاللہ ایم اینے ہیں آہ یا تو میں آہ سمجھتا ہوں کہ ماضی کا اتنا ان کا علم نہیں ہے آہ یہ آہ فوج کا حوالہ دے کے اور ایم کی ایم پہ انہوں نے الزامات پکے کر دیئے آج بھی مزید پکے کر دیئے بیٹھ کے کہ ثابت ہو چکا ہے ان کی باتوں ایسا لگتا ہے کہ ثابت ہو چکا ہے ایم کی ایم اینٹی سٹیٹ ہے رو ہے دیشت گرد ہے ابھی ثابت کچھ نہیں ہوا ہے کوٹ میں ہے اور یہ لیجسلیشن آہ کرتے ہیں ایم اینے ہیں ان کو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے ابھی پروف کچھ نہیں ہوا ہے سب چیزیں انویسٹیگیشن انڈر انویسٹیگیشن ہیں تو اور پھر ہمیں سرٹیفیکیٹ ان کا بھی نہیں چاہیے اور کسی کا بھی نہیں چاہیے یہ ملک ہمارے اباؤ اشداج نے بنایا تھا تو بننے کے بعد یہ سارے مزے کر رہے ہیں اب پوائنٹ یہ ہے جو میں ان کو ہسٹری دکھانا چاہ رہا ہوں انہوں نے ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے حوالے سے ایم قیم کو نتھی کیا ان کے علمے یہ نہیں ہے پتہ نہیں شاید علم میں ہوگا جان کے نہیں کہنا چاہ رہے کہ ایم قیم پہ جناپور کا بھی الزام لگا تھا ایم قیم پہ رو کا الزام لگا تھا اس وقت اور ایم قیم پہ ہمیں دشمن بھی قرار دیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد میڈیا میں آکے ریٹائر ہمارے آئیس آئی کے لوگ اور فوج سے تعلق رکھنے والے لوگ میڈیا پہ آئے انہوں نے معذرت کی ہے کہ ہم نے یہ غلطی کی تھی جناپور کا نام دیا گیا تھا ہم نے الزام لگایا تھا ایم قیم پہ اور پھر ایک حقیقی فارم بھی کی گئی تھی اس پہ بھی معذرت کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں کہ ہماری غلطی تھی ہم نے حقیقی فارم کی تو بریک ایم قیم تو بھائی اتنی جلدی سرٹیفیکٹ نہ پیش کریں کسی کو رو کا کسی کو دہشتگرد ابھی پروف کچھ نہیں ہوا ہے یہ الزامات ہمارے بنگالی بھائیوں پہ بھی لگے تھے تو اس کے نتیجے اچھے نہیں ہوتے تو میری نظر میں ابھی وقت ہے دیکھتے ہیں کہ کوٹس کے کیا فیصلے آتے ہیں اگر ہمارے میں کوئی غلط ایلیمنٹ ہے بلکل آج بھی کہوں گا زیرو ٹولرنس ہے اس پہ بلکل سزا ملی جائے بلکل ٹھیک آپ کے اسی پوئنٹ جنرل صاحب یہ بتا دیجئے کہ یہ بڑی اہم بات ہے ایم کیو ایم کو بڑا سٹرونگ دفاع ہے آبی کے ایکس برگیڈیر جو بلہ صاحب تھے انہوں نے پھر جنہ پور کی تردید کی اتنے بڑے آپریشن کو سیبوٹیج آرمی کی ایکس آفسر نے کیوں کیا اس طرح کی باتیں کیوں پھر آتی ہے جس سے یہ تقویت ملے کے کسی پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مطلب فوج نے آپریشن کیا اس کے بعد فوج کی آپریشن کے ہی جو لوگ ہیں جنہوں نے آپریشن میں شامل تھے انہوں نے ہی کہا کہ یہ جنہ پور وغیرہ یہ تو سب فریم کرنے کا چارج تھا تو کیا اس طرح کی کانسپیرسیز بھی کرتے ہیں ہمارے ادارے پلٹیکل پارٹیز کے خلاف ایم کیوں کے خلاف دیکھیں میں آپ کو یہ نایت بالکل یقین سے اور وسوق سے کہتا ہوں کہ ادارے کسی بھی جماعت کے خلاف نہیں ہیں ادارے صرف پاکستان کی حفاظت کے لیے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری صفوں میں کوئی ایسے لوگ نہ گھسے جو دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل جائیں چونکہ آپ کا جو دشمن ہے اس کی بیسٹ سٹریٹیجی یہ ہے کہ جنگ لڑے بغیر پاکستان کی بالکنائزیشن کی جائے اندر سے توڑا جائے وہ اندر انویسٹ کرتے ہیں یہ دنیا کی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کا مالا ہمارا رائیول ہے اب یہ آپ دیکھیں جناپور کی بات ہوئی اور اس کے اوپر مختلف بیوز آتے رہے ہمارے ایک برگیڈیر سعید بھی ہیں جو اس کے ساتھ دیل کرتے رہے ان کا ایک اپنا بیو پوائنٹ ہے میں ایک پرٹیکولر ایشو کی بات نہیں کرتا میں پرنسیپلز کی بات کرتا ہوں اور میں بھائی سے اس بات میں ایگری کرتا ہوں کہ جب تک کوئی چیز پروو نہ ہو جائے تو پھر اس وقت تک وہ الیگیشن ہے اور ابھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ پکڑے گئے جنہوں نے ٹارگٹ کلنگ کا اپنا وہ کیا کچھ لوگوں نے راہ کے ساتھ ملاقات کی بات کی یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے یہ آئی اوپنر ہے پوری قوم کے لیے اور ایم کیو ایم کے لیے بھی ہونا چاہیے جنرل صاحب یہ راہ کے ساتھ کس کی ملاقاتوں کی بات کریں ایم کیو ایم کی کیونہ دیں ملاقاتیں کی آپ کے بقول نہیں میں نے کہا راہ کے ساتھ چند لوگوں نے جو اگلے دن وہ پولیس کے ایس ایس پی نے پریس کانفرنس کی تھی اس کو آپ اون کرتے ہیں آپ اون کرتے ہیں آپ یہ حکومت ایس ایس پی راہ انوار کی پریس کانفرنس کو دیکھیں اون کا کیا میرا مطلب ہے ایک ایس ایس پی جو سٹک ایس ایس پی ہے جو پنجاب سندہ قومت کا ایک آفیسر ہے اس نے بندے اریسٹ کیے اور انہوں نے کہا ابھی اس کو پروف کرنا ہوگا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی الیگیشنز تھی اور آئی ایم شور کے جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اور دو جو کہ پاکستان کی سلامتی سے منسلک ادارے ہیں وہ اس کو ایسے تو نہیں چھوڑیں گے اور شیکنڈلی آئی ایم شور کے کوئی ادارہ پاکستان کا یہ نہیں کچھاتا کہ ہم کسی ایک پارٹی کو انصاف ہوگا دیکھیں جیسا کہ میں نے کہا اس الیگیشن کو پروف کرنا ہوگا اور جس طرح سے یہ الیگیشن لگایا گیا جو وہ ایک کرپٹ قسم کا آدمی ہے پوری دنیا جانتی ہے اسے اس کو پریس کانفرنس کرائی جاری ہے جو کہ بنتا نہیں ہے اس کو ڈومین ہی نہیں ہے اس میڈیئر ٹرائل فور ایم کئیم وہ کری نہیں سکتا یہ کام مگر اس نے زبزستی کیا کروایا گیا اسے جس نے بھی کروایا اسے اب اس کو پروف کرنا ہوگا اس کے بعد آتی ہے بات مگر آپ پہلے سے ہی اگر اور پھر اس آدمی کو اگر جس طرح وہ ٹرچر کر کے اگلواتے ہیں چیزیں سب جانتے ہیں اس کو میرے ساتھی جتنے بیٹھے سب اس طریقے کار کو جانتے ہیں اگر اس کو بھی اس کمرے میں لے جایا جائے تو وہ بھی ایسی ایسی چیزیں اگلے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو اس سے کہا جائے گا وہ اگلے گا تو اسی طرح افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہاں ہماری جی آئی ٹی ہوتی ہے اس طرح مار مار کے آپ تھرڈ ڈگری ٹرچر کر کے اس سے اگلوا لیتے ہو ساری چیزیں اور پھر میڈیا پہ لے آتے ہو تو یہ بڑا افسوسناک حرکت ہے میں سمجھتا ہوں یہ ملک کو تباہی کی طرف لے جانے والے ایک سٹیپ ہے جہاں تک ایمکیوم کا تعلق ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ پروف کریں پہلے عدالتیں موجود ہیں پروف ہوتا یا نہیں ہوتا ایلیکیشن لگانا تو بہت آسان ہے جیسے کہ آپ بھی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ ایمکیوم کو رو سے جوڑا جا رہا ہے تو ہسی آتی ہے اور تو کوئی بات اگر ایسا ہوتا خدا نہ خواستہ تو آپ نے ٹو فورٹی سکس کے الیکشن کا ریزلٹ دے گا عوام ہمیں ووٹ ڈالتی ہے ایسے چیک ہے علی صاحب جواب تو آپ کو مل گیا ہوگا اور دوسری بات ایک اور چیز جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب دے دوں ایمکیوم میں اس قسم کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے اگر کوئی کرمنل ایلیمنٹ آ گیا ہے تو ہماری بقاعدہ ایک طریقے کار ہے ہم اس کو پارٹی سے خارج کرتے ہیں اخبار میں بقاعدہ اس کا نام دیا جاتا ہے یہ واحد ایمکیوم ہے جو یہ کام کرتی ہے علی صاحب تسلیح ہوگی اینے ٹو فورٹی سکس کا ریزلٹ آیا آپ لوگوں کو چورالوے زار ووٹ پڑ گئے ایمکیوم کو اس کے باوجود جو ہے کیا پولٹیکل سٹنٹ ہے تحریک انصاف کا ایمکیوم کو دہشتگرد کہنا کیونکہ کراچی میں آپریشن چل رہا ہے اور شہدی نصار صاحب بھی کوئی زیادہ خوش نہیں ہے لگ رہے ایمکیوم سے جنرلی سپیکنگ ہم نے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے میں اس بات کو بالکل جو کہتے ہیں نا کٹیگوریکلی کلیرلی یہ بات کرنے چاہتا ہوں کہ ایمکیوم میں وہ لوگ ہم نے جو قومی اسمبلی میں دیکھے سلمان بلوچ صاحب ہیں مضمل صاحب ہیں ان کے ستار بھائی ہیں محمد علی بھائی ہیں وہاں سے زیادہ قابل لوگ ہیں وہاں وسیم صاحب ادھر ہوتے نہیں ہیں لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہے وہ یہ تھا کہ امران خان صاحب بھی ہیز اون ریکرڈ انہیں کئی دفعہ یہ بات کی کہ ایمکیوم میں بہترین لوگ موجود ہیں لیکن کچھ باتیں ان میں ایسی ہیں جو کہ ظاہر ہے پھر ہم سب پاکستانی ہم ایس ای پولٹیکل پارٹی نہیں ایس ای پاکستانی ہم ضرور کوسٹن کرتے ہیں دیکھیں ایک بات جو ہے کہ جس طرح وسیم بھائی نے بات کی کہ غلط لوگ جو ہوتے ہیں وہ کو نکال دیتے ہیں الطافح سیند صاحب جب انہیں فرمایا تھا کہ پچاس ہزار کے قریب ہم نے لوگوں کو نکالا ہے تو یہاں پہ ایک کوسٹن ریز ہوتا ہے کامران صاحب کہ اگر آپ کی جماعت میں کوئی غلط آدمی ہے کرمنل ہے دہشتگرد ہے تو کیا اس کو صرف نکالنا کافی ہے جب آپ اس میں حکومت بھی رہی آپ کی دو ہزار دو سے دو ہزار آٹھ تک آپ حکومت میں رہی اور ابھی تک گورنر صاحب آپ کی تشریف فرمائے تو کیا اگر کوئی کرمنل اپنی صفوں میں ہے تو کیا اس کو پارٹی سے نکالنا کافی ہے یا اس کو قادون کے حوالے بھی کرنا چاہیے ایک بات دوسری بات جو وسیم بھائی نے کی کہ جو جے آئی ٹی بنتی ہے یہ بات تو میں وسیم بھائی سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ جو پولیس ہمارے ملک میں کرتی ہے جو تھرڈ ڈگری ہوتی ہے وہ واقعی ہوتی ہے لیکن جب جے آئی ٹی کی بات آتی ہے کامران صاحب تو وہاں پہ پھر آپ کے کچھ انتہائی سینسٹیو اور ذمہ دار ایجنسیز بھی انوالو ہوتی ہیں ہر جے آئی ٹی میں آپ کی ایم آئی کا اور آپ کی آئی ایس آئی کا بالخصوص بندے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی جو فورسز ہیں یعنی کہ آئی ایس آئی رپیزنٹس پاک آرمی تو پاک آرمی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو پہ تھرڈ ڈگری کرے یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے کیونکہ ایز محبب وطن پاکستانی میں کامران صاحب آپ وسیم بھائی جنرلل صاحب تشریف فرمائیں ہم سب ہمارا ایمان ہے اس بات پہ جس طرح ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ پاکستان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنا ہے ہمارا اس بات پہ بھی ایمان ہے کہ پاک آرمی پاکستان کی محبب وطن ترین ادارہ ہے تو وہ کیوں ایک خاص جماعت کے لوگوں پہ تھرڈ ڈگری کرے تو یہ کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جواب آنے چاہیے کیونکہ ان کیوں میں پولٹیکل لوگ موجود ہیں ان میں بہت بڑی فین فالنگ بہت بڑی ان کا جو ہے پیچھے ان کا بہت بڑا جو ہے وہ بینک موجود ہے وصیم صاحب فوج کی آپ سے کے لڑائی تو نہیں ہے نہیں نہیں فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے میں بتا رہا ہوں ایسے جیسے جنرل صاحب نے بھی بتایا کہ ایسے لوگ ہر جگہ گھس جاتے ہیں ایسے لوگ ہیں اب اگر میں مثالیں دوں تو وہ پھر عجیب تلخیاں آتی ہیں حمود الرحمن رپورٹ اگر آپ نے دیکھی ہو اس کے بعد آ جائیں ازغر خان کیس کون لوگ پیسے دیتے پھر رہے تھے پھر جناپور کا نقشہ ایکشپٹ کیا گیا ہاں ہم نے غلطی کی ہے الزام تھا اس پہ پھر حکیم سعید کا مرڈر اس کی جی آئی ٹی ہوئی تھی بھائی میرے آپ کو نہیں پتا ہوگا میں بتا رہا ہوں آپ کو ایم کیو ایم سپریم کورٹ سے باعزت بری ہوئی ہے اس پہ تو یہ چیزیں ہیں تلخیاں ہیں ہم اس کو بھول نہیں سکتے ایسے لوگ ہر جگہ آ جاتے ہیں جو انڈیوجیلی کام کرتے ہیں میں ادارے کی بات نہیں کر رہا ہائی سائی مضبوط ادارہ ہے پورے دنیا میں سب سے اچھا ادارہ ہے اگر آپ دیکھیں رینک وائز اور آرمی ہماری ڈسٹرپلنڈ ہے بہت شئی آرمی ہے آئی ایم فور ایٹ میرا آدھا خاندان آرمی میں ہے تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اپنے مقصد کے لیے ایڈوینچرزم کرتے ہیں اور پولٹیکل پارٹیوں کو نقصان پہچاتے ہیں حقیقی بنواتے ہیں اچھا وصیم صاحب اس وقت جو اپیشل ہو رہا ہے یہ ایڈوینچر ہو رہا ہے سنیں 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 علی بھائی کے لیے معذرت کے ساتھ علی بھائی برا نہیں ماننا اگر میں آپ کے لیے کہہ دوں کہ بھائی آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا آپ انٹی سٹیٹ ہو آپ نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا آپ کے لیڈر نے جنرلز کے لیے کیا کیا کہا ہے جو کہ ریکارڈڈ ہے کہ پشاپ نکل جاتا ہے ان کا تو میں کیا ہوگا پھر یہ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے ایسے ہمیں اچھی سوچ رکھنی چاہیے میں بھی اتنا ہی پاکستانی جیدنی آپ بات کر رہے ہو فوج مجھے بھی اتنی عزیز ہے جیدنی آپ کو ہوگی میں بھی پاکستان لیے جان دینا جانتا ہوں جان دوں گا میں اگر وقت پڑھا تو میرے قائد نے کہا فوج کو ایک لاکھ کارکن تمہارے حوالے تو یہ ہمارے جذبات ہیں بھائی ہمارے اباؤجداد نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے اور یہ ملک بنایا ہے ہم نے تو ہم پہ اتنا آسانی سے الزام لگاؤ گے الطاق بھائی کو ہر مہینے آپ سرٹیفیکٹ دے تو روک ایجنٹ روک ایجنٹ روک ایجنٹ ایک دن وہ تنگ آکے بولیں گے کہ ہاں یار اوک ایجنٹ کیا کرتے ہو کر لو آپ تنگ آئے گا کی نہیں آدمی آئے گا تو روز سرٹیفیکٹ باتتے پھر ہو گئے آپ لوگ یہ طریقہ تھوڑی ہے یار آپ سرٹیفیکٹ باتتو چکے ہو ایک دفعہ ولی اس کو ایس پاکستان کو آپ نے حشر دیکھ لیا اب ہمیں غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے سیکھے جنرل صاحب یہ جب آپ کی حکومت پاور میں آتی ہے تب ہی ایم کی ایم کی خلاف آپریشن کیوں شروع ہو جاتا ہے اور نواز شریف صاحب کی تو میں خاص طور پر ایک آپ کو کلپ سرواؤں گا ابھی بریک کے بعد ان کا تو مسلمہ ایمان ہے کہ ایم کی ایم دشتگرد جماعت ہے تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ بھی یہی سوچتی ہے ابھی بھی یہ سوچتی ہے اور یہ آپریشن جو ہے اسی کے زیرے نظر ہو رہا ہے اسی سوچ کے تحت یہ آپ سمجھتے کہ نہیں آرمی اور آئی ایس آئی نے آپ کو فریش فیکس دیئے رینجرز نے اور اس کے پر ایکٹ کر کے آپ کراچی میں عمل لانے کے لیے آپریشن کر رہے ہیں اس میں بات کریں گے جی ایک بریک کے بعد کراچی میں بات چل رہی ہے پرویز مشرف صاحب نے خطاب کیا ہے بڑی امپورٹنٹ انٹرسنگ باتیں انہوں نے کہیں کہ سولت اور ازہر بلوچ جیسے لوگ مہرے ہوتے اور کراچی میں عمل کے لیے سرپرستوں کو پکڑنا ہوگا اور میں پروگرم میں یہ جنرل صاحب کوئی بات کہہ رہا تھا کہ سر آپ کی جب بھی گورنمنٹ آتی ہے تو ایمکیوم یہی کہتی ہے کہ متاسب ہے آپ کی حکومت نون لیگ کی اور جب بھی وہ آتے ہیں کوئی رہو پریشن شروع ہوتا ہے ایمکیوم کی خلاف پھر وہ پنجاب اور مہاجر کا وہ کسہ چلتا ہے اور اصل بات بھی میں نکل جاتی ہے کہ جی واقعتاً کوئی اس پارٹی دشتگرد ہے یا نہیں اب پرائیمیسر نواز شریف صاحب جو ان کا متعلق لوگ جانتے ہیں کہ جس چیز پر وہ اٹک جائے جس جو ان کی کنوکشن سوچ اور ویژن ہو اس کو وہ انڈ تک ہی عمل پورا کرتے ہیں اب انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایمکیوم متعلق ارشاد فرمایا یہ ہم نے پہلے بھی چلایا لیکن آج کے پروگرام کی ریلونس کے حوالے چلا کر پھر پوچھو گا جنرل صاحب سے کہ کیا اسی سوچ کے تحت اپریشن ہو رہا ہے کراچی کے اندر پرائیم سر نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں سنیے ایمکیوم کو کلیر کرانا چاہیے پہلے اپنے آپ کو اور پاکستان کے عوام میں یہ بھی ثابت کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک اچھی سیاست کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا وہ اپنے ملٹنٹ ونگز کے ذریعے سے اسکری بازو کی ذریعے سے وہ دہشتر گردی میں ہی رہنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں دہشتر گردی معاف کیجئے گا میں بات سچ کرتا ہوں دہشتر گردی جو ہے اس وقت اس کی بنیاد ڈالی گئی جب ایمکیوم نے سیاست میں قدم رکھا اس سے پہلے کبھی پاکستان میں دہشتر گردی والی سیاست نہیں تھی اور کراچی کا امن اس وقت خراب ہوا جب کراچی میں ایمکیوم کا وجود ہوا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب باتیں شروع میں جو ہے وہ اس بات کا بہت سارے لوگوں کو ہمارے سمید احساس نہیں ہو لیکن بعد میں باتیں کھلتی چلی گئی ہیں اور بات کھلی بہت زیادہ جب میں وزیراعظم تھا دہشتر گردی ہیں اور ایتی کراچی میں حکیم صحیح تک کو مار دیا گیا جو پاکستان کے انتہائی وفادار انسان تھے تو جب ہم نے پھر فیصلہ کر لیا کہ ایمکیوم کے ساتھ ہم آگے نہیں چل سکتے ہم نے کہا آپ کا راستہ ادھر ہے ہمارا ادھر ہے ہمارا یہ دہشتر گردی کہ ہم سخت دشمن ہیں آدمی حوالے حوالے کرو نہیں کرو کہ تو پھر دونوں کے راستے جدہ جدہ ہیں نہیں کیا ہم نے اپنی حکومت کو ختم کر لیا جی جنرل صاحب جترے کلیر رواز شریف صاحب ہیں جس طرح ایمکیوم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی ہے دہشت گردی ہے سیاست میں اور کراچی کے امن کو تباہ کرنے میں اتنی کلیر آپ بھی ہیں اور آپ کا آپریشن جو جاری ہے فاقی حکومت کا کراچی میں دیکھیں میر صاحب کی جو بات ہے اس کا آپ پہلا فکرہ ہی لیں انہوں نے کہا ہے کہ ایمکیوم کو اپنے آپ کو کلیر کرنا چاہیے یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر پارٹی کو جس کی اوپر بھی کبھی نیسر لیکن آگے والا فکرہ دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کی بریادی ایمکیوم نے رکھی سیاست میں وہ تو بڑے وسوق سے کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپریشن میں ہمیں حقائق میں دیکھیں کامران بات سنیں مسئلہ یہ ہے کہ جب یہاں تراچی کے اندر جماعت اسلامی ایک میجارٹی میں تھی تو اس وقت دہشت گردی نہیں تھی یہ کوئی انسیڈنس ہے کہ جب یہ پارٹی آئی ہے تو اس کے بعد یہ واقعات ہوئے ہیں اور یہ ریکارڈ کی اوپر ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دیکھیں ویڈی پیسیج آف ٹائم حالات بدلتے بھی رہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میان عواز شریف از اے پرائم منسٹر اور یہ سچی بات ہے کہ آج بھی ایم کی عزت کرتے ہیں that is the reason کہ آج تک ان کا گورنر جو ابھی شاید وہ آپس میں رکھتے ہیں ان کے گورنر کو بھی ہم نے رکھا ہوئے ان کے جہاں سے مختلف ایم ایل ایز ایم پی ایز سے سر آپ تو وہ ان کے گورنر نہیں رہے اب تو ختم ہو گئے ان کی گورنرشپ ایم کی ایم کے ساتھ ابھی آپ دیکھیں کہ اگلے دن گورنر ہاؤس مورو نے ملاقات کرائی ہمارا انٹریسٹ ملک سے داشتگردی کا خاتمہ ہے ہمارا کوئی بھی نشانت کے اوپر کوئی پارٹی نہیں ہے میں سر یہ پوچھ رہا تھا کہ اسی سوچ کے تحت آپریشن ہو رہے نا جو نوازشری صاحب سوچتے ہیں کہ ایم کی ایم داشتگرد جماعت ہے میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا برحال نوازشری صاحب زیادہ کلیر ہے سر دیکھیں ایک اور بات بھی ادھر میرے خیال ہے میرے ایک بھائی نے کی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان میں کئی لوگ ایسے ہیں وسیم بھائی نے کہا تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی جو مدر انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی وہ ایک دنیا میں مانی ہوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے لیکن انڈیویجنز غلطی ہو سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل آصف نواز چیف تھے اس وقت ہمارے ایک میجر نے ڈکائٹ سمجھ کے کچھ لوگوں کو ٹنڈو آدم خیل میں وہاں مار دیا بعد میں اڈکواری ہوئی تو پتہ چلا گی یہ تو غلط ہوا تو ان کو سزائے موت ہوئی اس افسر کو تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا اتفاق ہے اس بات کی اوپر کہ ملک سے دہشت دردی کو نکالنا ہے دہشت گرد جہاں بھی ہوگا اس کو سپیر نہیں کیا حسیب مختر صاحب آپ نے کوئی سوچا ہے اس بارے میں کہ آپ کو کلیر کرائیں لوگوں کو صاف کریں کوئی سکریننگ کا سسٹم جو نواز شریف صاحب نے سجیس کی ہے دہشت گردی کے لسے پر آپ کو خارج کرائیں کچھ ایکشن کیا سلسلے میں آپ نے نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے مشہرے پہ عمل کرنے کی بڑے حدب کے ساتھ نواز شریف صاحب کو کراچی کے ڈائنیمکس کا بلکل نہیں پتا نہ ماضی کا پتا ہے نہ حال کا ماضی کا یوں میں ذکر کروں گا کہ کراچی میں دہشت گردی جب محترمہ فاطمہ جنہ کا الیکشن ہوا تھا ایوب خان کے ساتھ تو لیاکتہ بعد میں گہور ایوب صاحب نے ٹرک پہ بیٹھ کے مہاجروں کا خون بہایا تھا کلنگ کی تھی اس وقت ایمپیوم کا وجود نہیں تھا تو نواز شریف صاحب کی اطلاع کے لیے یہ ہے جو آپ نے مجھے کلپنگ دکھائی اس کا جواب دے رہا ہوں میں ان کو ہسٹری کا نہیں پتا نمبر ٹو اگر اس طرح سے الزامات لگاتے رہے ہیں آپ ٹیلیویجن پہ آکے تو میری نظر میں یہ کانٹیپ آف کورٹ بھی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے حکیم سعید کیس پہ اور باعزت بری ہوئی ہے ایمکوئیم نمبر تھری کہ اگر میں الزامات کی جب بات آتی ہے تو موڈل ٹاؤن میں نواز شریف صاحب کی جماعت نے چودہ آدمی قتل کیے گلو بٹھ سب نے دیکھا فائرنگیں سب نے دیکھی انوسنٹ لوگ مرے گئے تو الزامات لگانا بڑا آسان ہے کہ میری جماعت میں دہشت گردیں اور آپ کی جماعت بالکل پاک ہے نمبر تھری ابھی تھوڑے دن پہلے چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہوا تو شہباز شریف صاحب نے الطاف بھائی کو فون کیا فور دو سپورٹ اور بڑی اچھی چھی باتیں ہوئی ہو رہونی بھی چاہیے تو اگر ہم دہشت گردیں تو پھر جو ہمیں اپروچ کرتا ہے ہمارے ساتھ آنا چاہتا وہ بھی دہشت گرد ہوا جب ضرورت ہوتی ہے تو ایمکی ایم اچھی ہو جاتی ہے جب ضرورت نہیں ہوتی تو ایمکی ایم دہشت گرد ہو جاتی ہے لیکن میرا زمین سوال یہ تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب آتے ہیں پاور کے ادھر تو ان کی کوئی خاص ویجن ہے ایمکی ایم کو لے کے تو آپریشن شروع ہو جاتا ہے یا آپریشن ویسے بھی ہو رہے ہیں آپ کے خلاف دہشت گردی کو لے کے یہ میرا سوال تھا لیکن میں جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے بڑے عدب کے ساتھ پرائم ایسٹر نے اس ملکے میری خواہش یہ ہوگی کہ جو ماضی میں ہم سب نے غلطیاں کی ہیں وہ پھر سے نہ دورائیں ہمارا ملک ہے اس کو ترقی دیں عوام سفر کر رہے ہیں ہم تو سب مزے کر رہے ہیں جن کے بعد دو پیسے ہیں سب مزے کر رہے ہیں مگر عوام سفر کر رہے ہیں بہت بڑے حال میں عوام ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ کا گا اضاراللک صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اضاراللک صاحب بات چل رہی تھی کراچی کے اوپر تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ جو میں نے ایشو ریس کیا کہ کراچی میں یہ عجیب سی بات ہے کہ پاکستان کی اہم ترین پارٹی امکیو ام اس کو جو ہے وہ ثابت کرنے کوشش کی جاتی ہے ہر طرف سے کوئی دہشتگرد جماعت ہے بینگر جنرلسٹ آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے کہ یہ کوئی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے یا نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے تب ہی یہ دہشتگرد قرار دی جاتے ہیں امکیو والے یا کوئی اور ریزن ہے اس کا کامران صاحب پہلے تو میں ایک جملہ مطرزہ ارز کروں گا کہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ جنرل مشرف صاحب نے قوم کو یہ اطلاع دی ہے کہ سولت مرزا وغیرہ مورے ہیں تو اصل کوئی اور ہے تو میں اس پر سمجھتا ہوں کہ قوم کو جنرل صاحب کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ اتنی بڑی اطلاع دی اور اگر اس کے ساتھ وہ یہ بھی اطلاع دے دیتے کہ جون میں گرمیاں ہوتی ہیں یا مئی میں گندم کی فصل کاتی جاتی ہے تو یہ بھی قوم کے علم میں ایک بڑا اضافہ ہوتا یہ کس کو نہیں پتا کہ سولت مرزا مورا ہے اور وہ جس کو اس نے قتل کیا اس کو نہیں جانتا اور یہ میں نے ہی میں نے ہی یہ سب سے پہلے لکھا ہے کہ جب بھٹو نواب احمد قصوری کو قتل کرنے والے ہینگ کیے گئے تو ساتھ بھٹو صاحب کو ہینگ کیا گیا بھٹو صاحب نے خود تو گولی نہیں چلائی تھی بس اس معاملے میں اتنا کہنا کافی ہے دوسری بات آپ نے جو فرمائی ہے کہ ایم کیو ایم پر دہشت گردی تو ایم کیو ایم کو پر یہ لازم ہے کہ وہ جس طرح بھی ہو اپنے آپ سے دہشت گردی کا لیبل اتروائے لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں اور اب بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایم کیو ایم کیوں بنیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پہلے پنجابی کشمیری سندھی پتھان بنیں اس کے بعد مہادر ایم کیو ایم بنیں اس کا جو بننا تھا وہ تو ایک لوجیکل تھا نتیجہ ہمارے ایٹیٹوڈ کا اب وہ ریاکشن میں ایکسٹریم پر چلے گئے یہ بات ان کو بھی ماننی چاہیے اور جب نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان سے دہشت گردی پھیلی تو ان کے پاس ایویڈنس ہوگا ظاہر ہے بطور وزیر آزم وہ یہ کہتے ہیں تو ظاہر ہے ذمہ داری سے کہتے ہوں گے لیکن یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے ایم کیو ایم کے تشکیل تاسیس بننا جو ہے اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس میں اور کس کس کا خصور تھا اور دوسری طرف بیلنس رکھنے کے لیے ایم کیو ایم کو بھی چاہیے کہ ریاکشن میں اگر وہ دو قدم آگے چلی گئی ہے تو اب پیچھے آئے اور اپنے آپ سے یہ لیبل اتروائے بلکل ٹھیک ہے جی حسیم صاحب اس کو آپ ریسپونڈ کر سکتے ہیں جب کرنا چاہے لیکن میں علی محمد خان صاحب کے بعد جاؤں گا علی صاحب الائنس تو خیر ایم کیو ایم کے ساتھ ہر پارٹی نہیں چاہے اور الزام بھی پولیٹیکل ریولری میں ایم کیو ایم میں ہر ایک نہیں لگایا ایک عرصے تک آپ کی پارٹی بھی جلسے کرتی تھی کراچی میں ایم کیو ایم کو آن بورڈ لے کر لیکن آج آبیسلی اب آپ کو چل گیا پتا کہ کراچی کے اندر آپ کے یہ اصل ٹارگٹ اور مین سٹیک پولیٹیکلی تو یہی ہیں تو اس لیے بھی الزامات لگتے رہتے ہیں آپ لوگ کی تجذباتی ہو کے علی صاحب کامران صاحب دیکھیں آج کے پاکستان میں دشتگردی کی گنجائش نہیں ہے جس بھی جماعت میں آمڈ ونگز ہیں ان کو یا تو اپنی خوشی سے خود ختم کر دیں یا پھر وہ ختم کر دیے جائیں گے کیونکہ پاکستانی قوم کے پاس اب کوئی چوئیس دوسری نہیں رہی اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تحریک انصاف کو خدا نہ خواستہ ان کیوں سے خدا واسطے کا بیر ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہم تو ہر اس جماعت کے ساتھ ہماری ایک سیاسی ٹسل رہی گی جن کا پاکستان کے بگاڑے میں ہاتھ رہا ہے کہ میں کیوں نہ پوچھوں کہ جب بارہ مئی کو ان کی حکومت تھی اور یہی مشرف صاحب کی بھی آپ نے کامران صاحب بات کی مشرف صاحب اس وقت صدر تھے اور مجھ سے وہ نظارہ کامران نہیں بھولتا جب بارہ مئی کو میں خود وکیل ہوں اس لئے میرے دل زیادہ دکھتا ہے اس بات پہ کہ جب وکیلوں کو زندہ جلایا گیا تو الطاف حسین صاحب جو وسیم بھائی کی جماعت ان کی حلیف تھے نا ایم کیو ایم جو ہے ان کی حکومت تھی اس وقت تو اپنا مشرف صاحب نے یہاں پہ کانسٹیوشن ایوینیو میں کھڑے ہو کے جب اس طرح ہاتھ مکے لگ رائے تھے کہ دیکھا طاقت کو جواب طاقت سے دیا تو جو بارہ مئی میں لوگ جو جلائے گئے تھے وہ جس نے بھی کیے تھے کامران صاحب جس نے بھی کیے تھے لیکن اس وقت کی جو حکومت تھی ان کی یہ رسپانسیبلیٹی تو بنتی تھی نہ کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں کہ وہ حقیم کیوں چلے وہ پاکستانی کیوں شہید ہوئے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حالی میں جو بلدیا بلدیا ٹاؤن کا ثانیہ ہوا جس پہ جی آئی ٹی نے جو ہے ایمکی ایم کی جماعت کو جو ہے انہوں نے موڈل الزام ٹھہرایا تھا جی آئی ٹی میں جس میں کہ وہی سیکیورٹی کی ایجنسیز موجود ہیں جن پہ ہم سب بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں تو یہ سوال اٹھتے ہیں نا دیکھیں کامران صاحب کہ بات ہوئی وسیم صاحب نے بات کی چیئرمن طریق انصاف عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے کوئی بات کی تھی آرمی کے جنرلز کے خلاف وہ اس کو تو ہم ڈینائی کرتے ہیں کہ ہم نے کی ہی نہیں اور وہ ایک نجی محفل کی گفتگو کو توڑ مرول کے پیش کیا گیا جس کو ہم ڈینائی کرتے ہیں ہم اس سے انکار کرتے ہیں لیکن الطاف حسین صاحب نے انگلینڈ میں بیٹھ کے جو تقریر کی پاکستان کو وہ تو اس سے انکار ہی نہیں کرتے اس کے طرح میں معافی مانگی کہ ہاں میں نے یہ بات کی بریک لوں گا ہے کہ انہوں نے جس طرح سوال پوچھوں گا آپ کے بھی سوالوں کو رسپونڈ کر سکتے ہیں کہ چودی نصار صاحب جس طرح سکوٹ اینڈ یارڈ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں حوالگی کا معاملہ موظم علی کا اس پہ کہہ رہا ہے امکی امکی اور کراچی آپریشن پہ جس طرح وزیر داخلہ موو کر رہے ہیں اس پہ وہ سیٹیسفائیڈ ہیں یا ان کی ریزرویشن بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد جی وصیم صاحب بڑی لیٹس ڈیولپنٹس آئی ہیں نظر کراچی کو لے کر بھی عمران فاروق مرڈر کیس میں بھی ایک ایگریمنٹ ہونے جارا ہے جس میں پاکستان سے موظم علی کو حوالگی ہو جائے گی برٹش گورنمنٹ کو آپ کا اپنا رسپونڈ کیا ہے اس کے اوپر یہ ٹھیک ہو رہا کام پاکستان میں دشتگردی کو لے کر بلکل میں دیتا ہوں میں علی کا جواب بھی دے دوں مجھے تھوڑی سی معصومیت پہ حسی بھی آتی ہے کہ عمران خان صاحب پہ جب الزام لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو ڈینائے کر چکے ہیں اس کو تو ہم بھی بہت ساری چیزوں کو ڈینائے کیا ہے ہم نے بھی اور جہاں تک الزامات کا معاملہ ہے دیکھیں الزامات نہ لگائیں ایک دوسرے پہ اگر میں آپ کا چہرہ دکھاؤں تو میں اس طرح دکھا سکتا ہوں کہ آپ کی حکومت میں جیل بریک ہوئی آپ کی ذمہ داری بچے شہید کیے گئے آپ کی ذمہ داری اس کے بعد جو آپ کا نیکسس طالبان سے ہے جس کے آفس کھلوانا چاہ رہے ہو آپ چاہ رہے تھے کے پی کے میں لور دیر میں عورتوں کو آپ نے ووٹ ڈلوانے نہیں دیا تو یہ آپ کا اصل چہرہ ہے طالبان کو آپ گڑ طالبان بیٹ طالبان تو یہ اس طرح سے اگر کرو گے تو حوالے کر رہے ہیں موضوع والی کو یہ ٹھیک ہے آپ کی حال بھی ایگریمنٹ ایسا ہونا چاہیے انگلینڈ کے ساتھ دیکھیں ہماری خواہش ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا قاتل جلد جلد پکڑا جائے بہت چاہے کہیں سے بھی کسی کو بھی حوالے کریں ان کے قاتل کو پکڑا جانا چاہیے جنرل صاحب آپ یہ حکومت یہ کرنے جاری ہے پروسیڈ یہ جو خبریں آئی ہیں حوالگی والا ایشو دیکھیں میں بہتو سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر نہیں کرے گی تو بہت بڑی کوتائی کرے گی اگر ہمارا ایک پاکستان کا ایک محب وطن شہری وہاں اس کا قتل ہو جاتا ہے اور اس کے قاتل اگر ہمارے پاس ہے اور ہمیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ قود ہیں تو وہ ضرور ان کو کیف رہ کرتا ہے بلکہ ٹھیک ہے آپ نے کہا شریف صاحب جب آتے ہیں تو ایمکیو ایم کا خلاف یہ بات ٹھیک نہیں ہے میں نے نہیں کہا ایمکیو 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 یہ سوچ ہے نہیں جی دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں دو بڑی جب آتے ہیں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ مسلم لیگ نے بھی کراچی کے اندر ایکشن کیے ہیں اور پیپل پارٹی نے بھی نائیٹی تھری سے نائیٹی سکس پہ اور تحریک انصاف کی بھی کوئی سر سر آپ کا یہ پوائنٹ آگیا ہے میں وقت کب ہے بھی حکومت آتی ہے تو ایمکیو ایم کی ہی سی دیسی ہو جاتی ہے آپریشن کے ثروہ کو تحریک گرد بھی کہا جاتا ہے یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب نوال شریف صاحب آتے ہیں تو اس وقت کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آپریشن جو ہے وہ سرا سر حکومت کے ایماع پر یا حکومت کے انیشیٹیف پر نہیں ہوتا اس میں اور بھی فورسز ہوتی ہیں اس میں اور بھی محرکات ہیں عوامل ہیں بہت شکریہ کراچی بڑا سیسٹیف معاملہ ہے امید رکھتے ہیں وہ عامل آئے گا کل تک کے لیے اجازت